علمان چشتی اور سروچ چشتی کے پاکستان سے ودیشوں سے کیا سمبند ہیں ان کی جاش ہونی چاہیے اپنے ودیشی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں اس لیے ضرور یہ ہے ان کی ودیشی آقاؤں سے کہاں کہاں سمبند ہیں ان سب کی جاش ہونی چاہیے ودیشی آترہ ان کی جو ہوئی ہیں کہاں کہاں ہوئی ہیں کس کس سے ملے ہیں اس کی بھی جاش ہونی چاہیے ہماری اپیل ہے گزارش ہے کہ دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہونے چاہیے انہوں نے بھارت کے اندرونی حالات خراب کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو چھنا ہے کہ جو بار بار ایسے بیان دیتے ہیں اور ان کے بیان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دیش میں جگہ جگہ لوگی ہتھیاں ہو رہی ہیں آتنگوادی گدیویدیاں ہو رہی ہیں لوگ آج گھروں سے نکلتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ چلتا رہا اس کا اثر کیا ہوا ایک مہینے کبھا گردنے کٹنی شروع ہو گئی اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس میں مجرم جتنا بڑا وہ گردنے کاٹنے والا ہے تو یہ خاموش رہنے والے بھی مجرم ہیں نمشکار میں ہوں کاجل سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر انڈیا ایک طرف سپریم کورٹ کی ٹپڑی نپور شرما کو لے کر اور دوسری اور سلمان چستی کا اس طرح سے بیان دینا کہ جو نپور شرما کا سر کلم کرے گا اس کو میں اپنا گھر دے دوں گا اس پر خاص بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوہیب کاسمی جی موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے سر پہلے تو بہت بہت سواغت ہے آپ کا خبر انڈیا پر جس طرح سے دیش میں اس طرح کی اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ایک طرف نپور شرما کے سر کلم کرنے کی بات کہی جاری ہے دوسری اور سلمان چستی کہہ رہے ہیں کہ جو نپور شرما کا سر کلم کرے گا اس کو میں اپنا گھر دے دوں گا آخر یہ دیش کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ایسا ہے ایک طرف تو وہ طاقتیں ہیں جو دیش کو توڑ دینا چاہتی ہیں اور دیش کو لگتا دیسٹرب رکھنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ دیش ڈسٹرب رہے اور دنیا کے اندر بھارت کی چھوی خراب ہوتی رہے یہ لوگ بھارت کے بڑھتے ہوئے وقار پردھا منتری کی اہمیت دنیا کے اندر بھارت کی جو آج image بنی ہے آج دنیا کے اندر سب سے بھارت کے دوست ہیں بھارت وہ طاقت بنتا جا رہا ہے کہ دنیا ہر معاملے میں بھارت کو پوچھ رہی ہے تو اس سے یہ لوگ پریشان ہیں اور ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ طاقتیں ہیں جو بھارت میں ستر سالوں سے راج کر رہی تھی اور ساری ملائی دیش کی یہ لوگ کھا رہے تھے اور اپنے چلے چپاڑوں کو کھلا رہے تھے اب آٹھ سالوں میں ویدان سبہ، لوگ سبہ، پارلیمنٹ سے لے کر اور جو ہے پنچائتوں سے یہ لوگ بھار ہو چکے ہیں دیش کی جنتوں نے انہیں بلکل مسترد کر دیا ہے ان کو نظر انداز کر دیا ہے تو یہ گھبرا کے اس طریقے کے حربے اس طریقے کے کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو دیش کو بدنام کرنے والے ہوں یہ ان کی حتاشہ کا ان کے ناومیت ہونے کا جیتا جاکتا ثبوت ہے مگر افسوس شرم کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو اپنی سستی شہرت کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی سستی شہرت کے لیے پورے دیش کو آج ایک کڑھ گھرے میں کھڑا کر دیا دیش کے محور کو خراب کر دیا ایک سو چالیس کروڑ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا وشفاظ کھوتے جا رہے ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ اس کا اثر کیا ہوگا ہمارا دیش ایک ایسا دیش ہے اس میں ہمیشہ سبیتہ سنسکرتی کو سب سے آگے رکھا گیا ہے ایک دوسرے کے ارادوں کا ہمیشہ سے احترام کیا گیا ہے ایک دوسرے کے رشیمونیوں کا نبیوں کا پیغمبروں کا بزرگوں کا سادھوں کا اور گروہوں کا ہمیشہ یہاں احترام ہوا ہے اسی وجہ سے یہ بھارت دنیا کے ایسا دیش ہے کہ اس میں سبھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس ڈیموکریسی کو خراب کرنے کے لیے وہ ویدیشی طاقت ہے جو پاکستان چائنا ترکی اور ایران اور کئی طرف سے بھارت پر جو ہے اٹیک کرنا چاہتی ہیں انہوں نے بھارت کے اندرونی حالات خراب کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو چنہ ہے کہ جو بار بار ایسے بیان دیتے ہیں اور ان کے بیان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دیش میں جگہ جگہ لوگی ہتھیاں ہو رہی ہیں آتنگوادی گتیویدیاں ہو رہی ہیں لوگ آج گھروں سے نکلتے اٹھر رہے ہیں سر جس طرح سے کہا جا رہا ہے رسولِ گستاک کی ایک ہی سجا سر تن سے زدہ کیا یہ کسی قرآن میں لکھا ہوا ہے سچ کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کا نام لے کر کسی کا سر کلم کر دیا جائے ہمارے نبی نبی پاک رحمت اللہ علیہ وآلہمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت اللہ علیہ وآلہمین تھے انہوں نے ہمیشہ ایکتہ کا سندیش دیا کبھی انہوں نے کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کہی یہاں تک کہ جو لوگ انہیں ستاتے تھے ان کے دشمن تھے جانی دشمن تھے ان کے فیملی کے لوگ قتل کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی آپ نے ماف کر دیا تھا اور ماف کرنے کا ہی حکم دیا تھا اسلام کے اندر کئی قرآن میں حدیث میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے نہ شریعت میں کہ کسی کو ایسے کہنے والے کو قتل کیا جائے یہ آتنگوادیوں کا مذہب ہے ہم لوگ بات تو کرتے ہیں اسلام کے شانتی پریئے چہرے کی ہم بتاتے یہ ہے کہ ہم اس دھرم کو مانتے ہیں کہ جو شانتی پریئے مذہب ہے جو محبت سکھاتا ہے مگر ہمارا آچنان کیا ہوتا ہے ہم ہمیشہ کٹرتا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کا شانتی پریئے چہرہ ہمیں دکھانا ہوگا شانتی پریئے بات جو ہم کرتے ہیں زبان سے اس کو عمل میں لانا ہوگا بھارت کے مسلمانوں کی خاص طور پر علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیش کے سو کرون ہندووں کو اور دنیا کے سبھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ اصلی اسلام کیا ہے کیونکہ یہ نقلی اسلام پھیلا کے دیش کے اندر اور دنیا کے اندر جو بھرمتہ پھیلانے چاہتے ہیں دیش کے لوگوں کو لڑا دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے حسن جہی پست ہوں گے جب اچھے علماء اچھے امام آگے نکل کر باہر آئیں اور آنے کے بعد لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کشمیر کے اندر درق اور خوف کا ماحول ختم ہوا حریت کانفرنس کی جو بجماشیت ہی آج ختم ہو گئی آج وہاں کی عوام سامنے آئی ہے ایسے بھارتی مسلمانوں میں سبھی لوگوں کو آگے آنا ہوگا اسلام کی سچا ہی بتانی ہوگی اسلام کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں نبی کیا تھے نبی کیا چاہتے تھے یہ ہمیں بتانا ہوگا ورنہ لگاتار دونیاں بڑھیں گی اور آنے والا کل گزرے اکل سے زیرا خطرناک ہوگا ایک طرف جو ہے اجمیر شریف کے درگاہ کو امن شانتی کا پرتیق مانا جاتا ہے دوسری اور جو وہاں کے ہیڈ ہیں سرور چستی وہ سرے آم دھمکی دے رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے جو ہے پیغمبر کے بارے میں بولے گا تو ہم ایسا آندولن چھیڑیں گے کہ پورا ہندوستان ہل جائے گا آخر یہ کس چیز کا سندیش دے رہے ہیں اور دیش کو کس دشا ملے جانے کی کوشش کر رہے ہیں شبیش تاریخ کو نوبڑ شرما کا بیان آتا ہے 27 تاریخ کو ایک مہینے کے بعد جو ہے گنہیا کا قتل ہوتا ہے افسوس شرم کی بات یہ ہے پورے ایک مہینے پورے بھارت کی سڑکوں پر لبے کیا رسول اللہ اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ چلتا رہا مگر یہ تمام درگاؤں کے لوگ مدرسوں کے لوگ مسلم تنظیمیں چاہے جمعی تلمائن ہو پرسنلہ بورڈ ہو یا جتنے بھی بڑے بڑے امام بنے ہوئے سب خاموش تماشائی بنے رہے اس کا اثر کیا ہوا ایک مہینے کے بعد گردنے کٹنی شروع ہو گئی اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس میں مجرم جتنا بڑا وہ گردنے کٹنے والا ہے تو یہ خاموش رہنے والے بھی مجرم ہیں جب تک ان کی حرکتیں بند نہیں کی جائیں گی ان کی جڑوں پر اٹیک نہیں کیا جائے گا جب تک بھارت کے اندر حالات صحیح ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ قتل ہونے کے بعد یہ سب نکل کے باہر آ گئے اور اسلام کی پریبھچے سمجھانے لگے اس سے بہلے سب خاموش تھے اس لیے جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے ہمیں باہر آنا ہوگا علماء کو اسلام کی بات بتا نہیں ہوگی اسلام کب تک چھپاؤ گے اسلام کو چھپانے کی وجہ یہ ہی ہے کہ آج ہم اپنے دیش کے اندر سوال بن کے رہ گئے ہیں آخر جو مسلم سمجھانے ہیں آخر ان کارناموں کو دیکھنے کے بعد کیسے وسواس کیا جائے کہ یہ دیش کا مسلم ہے دیش کی آمن چین کو جو ہے قائم رکھنا چاہتا ہے دیکھئے جو مسلم تنظیمیں ہیں مسلم ادارے ہیں اور کی ذمہ داریاں اور پڑ گئی ہیں اگر وہ واقعی اسلام کے چاہنے والے ہیں اسلام پر چلنے والے ہیں نبی کو جانتے ہیں ہم مانتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اب دیش کے سوکر اور ہندو کو مطمئن کریں اور بتائیں کہ اسلام یہ ہے اور ہم بھارت کے وفادار ہیں ہم راستوادی ہیں راستی ایک تا چاہتے ہیں انہیں اپنے آچلن سے اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے وقتبوے سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ ہم واقعی راستوادی ہیں اور راست کے ساتھ ہیں ورنہ دیش کے اندر لگتار ایک دوسرے سے دوری کا ماحول بندہ آئے اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب اتماع ختم ہو جائے گا تو پھر دیش کے اندر بہت بڑی دکھتیں آنے والی ہیں ایک طرف جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دیش کی امن چین شانتی کا جو ہے قائم رکھنا چاہتے ہیں دوسری اور کیا نوپر سرما کے ٹپڑی کے بعد اس طرح ہو حلہ ہوا کیا اب جو سلمان چستی اور سرور چستی بیان دے رہے ہیں کیا اس پہ ایک بود پردرشن مون طریقے سے کرنا کیا مسلموں کی ذمہ داری نہیں ہوتی سلمان چستی اور سرور چستی کے پاکستان سے ویدیشوں سے کیا سمبند ہے ان کی جاچ ہونی چاہیے جو لوگ بڑی دادات میں وہاں سے آتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی رقمیں آتی ہیں بہت بڑی فرنڈنگ آتی ہے اس کی جاچ ہونی چاہیے یہ انہی لوگ خوش کرنے کے لیے جو ویدیش میں بیٹھے ہو ان کو فرنڈ بیج رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھارتی ہیں مسلمان بھارت کا عام آدمی ان کی ان باتوں سے خوش ہونے والا نہیں ہے اپنے ویدیشی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں اس لیے ضرور یہ ہے ان کی ویدیشی آقاوں سے کہاں کہاں سمبند ہیں ان سب کی جاچ ہونی چاہیے ویدیش یاترہ ان کی جو ہوئی ہیں کہاں کہاں ہوئی ہیں کس کس سے ملے ہیں اس کی بھی جاچ ہونی چاہیے بھارت کی جو ایجنسی ہے این آئی اے اور آئی بی اس کو چاہیے کہ ان کی جاچ کرے اور ایڈی کو چاہیے کہ ان کی سمپتی کو جاچ کرے تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے اس مسلم قوم کی آرڈ میں معصوم لوگوں کی آرڈ میں کتنا پیسہ کمائیا ہے اور جو ہے دیش کے مسلمان تو بھوکا ہے اور یہ عربو پتی ہو گئے یہ اپنی اسی عربو روپے کی سمپتی کو بچانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلنے ہیں اس لیے ہماری اپیل ہے گزارش ہے کہ دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے دیکھئے اس سے پہلے بھی ایک بیان آیا تھا کہ اگر نپو شرما کا سر کلم ہوتا ہے تو میں کروڑ روپے دوں گا لیکن جب اس کا اکاؤنٹ کھنگا لگیا تو اس میں ڈیڑھ سو روپے یا سو روپے ایسے ہی کچھ کر کے نکلے تو آخر یہ کس کے اشارے پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے کئی لوگ چندہ گھنے نکل جاتے ہیں ہندووں میں بھی مسلمانوں میں بھی تو یہ سب چندہ بازی کا گیم ہے انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی اگر ایسی قطعید ہی ہوتی ہے تو دیش ایک آنٹ نمبر ڈالتے ہیں ہی لوگ پیسہ اکھٹا کرتے ہیں ان پریتوں سے ملتے ہیں انہیں پیسہ دیتے ہیں ایک روپے یا دیتے ہیں اور سو وصول کرتے ہیں یہ بھارت میں کئی جگہ چلنا ہے پڑیمیسٹر کی نگاہ ہے ہمارے دیش کی گرہ منتری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں انلائز کر رہے ہیں یہ جان جائیں وہ لوگ جو پیسہ اکھٹا کر کے ادھر پہنچا رہے ہیں کہ آپ کی گتیویدیاں جو ہیں بہت دنوں چلنے والی نہیں ہیں دیش کے گرہ منتری نے ایک ایک کل ستیا کر لی ہے اب کوئی بچنے والا نہیں ہے جو ویدیشوں سے پیسہ لانے والا ہو یا بھارت کے پیسے کا میسیوز کرنے والا ہو